دوستو ہم میں سے اکثر لوگ دن بر میں کئی طریقے کی گلتیاں کرتے ہیں جس میں سے کچھ گلتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ویقتی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گلت ہے لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصل میں ہوتے تو گلت ہیں لیکن اسے لوگ صحیح سمجھ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انہیں اس بات کا انتازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا گلت جس کی وجہ سے کئی بار نقصان بٹھانا پڑتا ہے اس لئے آج کیسے ویڈیو میں ہم انہی میں سے ایسی چھ گلتیوں کے بارے میں جانیں گے جس میں ہر کسی کو صدار کرنا چاہیے آئیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک سے دوستو اپسر لوگ صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو گلتی کرتے ہیں وہ ہے اپنے چہرے کو چھونا کیونکہ شاید یہ تو آپ کو بھی پتا ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں لیکن پوری رات سوتے سمجھ ہاتھ دونے کا موقع نہیں ملتا اس لئے ہاتھوں میں بیکٹیریاز کی مہترہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر اسی ہاتھ سے صبح کو چہرے کو چھونے سے سکن میں انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں خاص کر کہ اگر آپ کے چہرے پر کسی کی طرح کے ایکنی یا پرمپلس کی پروپلم ہوتی ہے تو ایسے میں چہرے کو چھونے کی عادت اور بھی زیادہ انسان پہنچا سکتی ہے اس لئے چہرے کو چھونے سے پہلے ایک بار اپنے ہاتھ کو ضرور دھول لینا چاہیے اور پورے دن میں کبھی بھی چہرے کو چھونے سے پہلے ضرور دیان دینا کہ آپ کے ہاتھ دھولے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ صاف ہیں یا نہیں دوستو آج بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو برش کرنا بلکل بھی ضروری نہیں سمجھتے لیکن جو لوگ کرتے بھی ہیں تو ایک ہی برش کو اتنے لمبے سمجھ تک استعمال کرتے ہیں کہ جب تک کی برش کا پورا جنازہ نہ نکل جائے تب تک اس برش کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کو بدلنا بلکل بھی ضروری نہیں سمجھتے جو کہ ایک بہت غلط طریقہ ہے کیونکہ ٹوٹ برش سے داتوں کی صفائی تب تک ہی صحیح ہو پاتی ہے جب تک کہ اس کے بیسل سیدھے رہتے ہیں اور جب ایک بار برش فیل جائے تب وہ داتوں کے بیج نہیں پہنچ پاتا اور جسے کی ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ڈیلی برش کر رہے ہیں لیکن اصل میں داتوں کی صفائی ہو ہی نہیں پاتی اور جسے کی داتوں اور مسوروں کی کئی ساری سمجھتے شروع ہونے لگتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ٹوٹ برش کو صحیح سے میں پر بدلنے کا خاص خیال رکھا جائے نمبر تین ٹوٹ پیسٹ یہ ایک بہت عام بلدی ہے جسے کی لوگ صحیح سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے زیادہ جھاک بنتے ہیں اس سے صفائی زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے لیکن ایسا سوچنا پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ اچھی صفائی کے لیے زیادہ جھاک بننا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ کو یہ چیز صحیح لگتی ہے اس لیے کافی ساری کمپنی داتوں کی صفائی کے لیے کیا جانے والا ٹوٹ پیسٹ میں بھی جھاک پیدا کرنے والے کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے سوڈیوم لارل سلفیڈ اسے شارٹ میسلیز بھی کہا جاتا ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کیمیکل کا سابون اور شیمپو میں بھی استعمال کرنا غلط مانا جاتا ہے اور اسی کیمیکل کو جھاک پیدا کرنے کے لیے ٹوٹ پیسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور جسے لوگ اچھا سمجھ کر خوشی خوشی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیمیکل ایک ہارش کیمیکل کی کیٹیگری میں آتا ہے جو کیس کین کو ایریٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری دوسری پرابلم کو پیدا کر سکتا ہے اور اس طرح کے کیمیکلز کا استعمال کرنے سے موہ کے اندر بار بار السر کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی اس کا لمبے سمیتہ استعمال کرنے سے یہ شریر کے دوسرے حصے کو بھی دکسان پہنچا سکتا ہے مارکیٹ میں کافی مشہور ٹوٹ پیسٹ میں ایس ایل ایس کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ایک بار اپنے ٹوٹ پیسٹ کی انگریڈینڈ لسٹ کو ایک بار ضرور چیک کر لیں اگر آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں ایس ایل ایس موجود ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ سوچ کر استعمال کرنا کہ زیادہ جاگ پیدا ہونے سے اچھی سپائی ہوتی ہے یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے دوستو زیادہ لوگ کا ایسا لگتا ہے کہ چہرے کو زیادہ زور سے رگڑنے سے چہرہ زیادہ اچھے ساف ہو جاتا ہے لیکن یہ پوری طریقے سے غلط ہے کیونکہ چہرے کی سکن کافی زیادہ نازوب ہوتی ہے جو کہ یہ رگڑ کا ساف کرنے سے کافی جنلی ڈیمیج ہو سکتی ہے جسے کی سمعے کے ساتھ ساتھ چہرے کی سکن ڈھیلی پڑنے لگتی ہے اور کم اور عمر میں ہی چہرے پر چوریا دکھنے لگتی ہیں اس لیے چہرے کو ہمیشہ یہ ہلکے ہاتھوں سے دھونا اور پوچھنا چاہیے اور چہرے پر جمعے ڈیڈی سکن سیس کو ساف کرنے کے لیے زور سے رگڑنے کے بجائے فیز اسکرپ کا استعمال کرنا چاہیے فیز اسکرپ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس بارے میں آپ یوٹیوب پر ہی اور ویڈیوز دیکھ کر جانتکاری لے سکتے ہیں نمبر پانچ بات ویسے تو لوگ نانے میں کافی ساری غلطیتیں کرتے ہیں لیکن جو سب سے عام غلطی لوگ اکثر کرتے ہیں وہ ہے شریعت کے ساتھ چہرے اور بالوں میں بھی سابونت کا استعمال کرنا کیونکہ کافی سارے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ سابون میں کیمیکل نہیں ہوتا لیکن ایسا سوچنا بلکل گلت ہے چہرے اور بالوں کے لیے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے اور اتنا ہی نہیں سابون میں جھاپ پیدا کرنے کے لیے سلس یعنی سوڈیم لوریل سلفر کی جیسے کیمیکل کب استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سابون میں سوڈیوم اور فیٹ کی ماتر بھی کافی زیادہ موجود ہوتی ہے جس سے کہ سابون کو چہرے اور بالوں میں لگانے سے یہ سکن کو کافی زیادہ ڈرائی اور ایریٹیٹ کر سکتا ہے اور کچھ سابون تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی روم چھدر کو بند کر دیتے ہیں جس سے کی ایکنی اور پیمپلز کی پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے چہرے کے لیے فیس واش اور بالوں کے لیے شیمپو کو استعمال کرنا زیادہ بہتر آپشن ہو سکتا ہے لیکن ایک بات کا بھی خاص خیال لگنا ضروری ہے کہ ہر کیسے کی اسکن الگ الگ ہوتی ہے اور یہ بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شیمپو یا پھر ہر فیس واش کیمیکل فری ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو خریدتے وقت ان کی انگریڈین لسٹ کو ضرور چیک کر لینا چاہیے حالانکہ مامارت آروما میجک خادی رسٹک آرٹ واو یہ ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پروڈکس کافی حد تک کیمیکل فری ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں خریدتے و بھی ان کی انگریڈین لسٹ کو ایک بار ضرور چیک کر لیں نمبر چھے ہیئر آئلنگ دوستو یہاں لوگ دو طرح کی گلتیاں اکثر کرتے ہیں ایک تو یہ کچھ لوگ بالوں میں تیل لگاتے ہی نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ جو لوگ بالوں میں تیل لگاتے بھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سر میں تیل لگا کر کچھ دنوں کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ تیل بالوں کو مضبوطی پردان کرتا ہے اس لیے ہف گھر سے باہن ڈکلنی یا پھر یوں ہی کچھ دیر چھوڑ دینے سے تیل دودھ میٹیو اپنی طرف کھیچتا ہے جسے کی ڈینڈرف اور باز جاننے کی سمسیہ شروع ہو سکتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ رات کو تیل لگا کر بالوں میں چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر انہیں صاف کر لیں لیکن جن لوگوں کے چہرے کی سکن سنسیٹیو ہے ان لوگوں کو رات میں تیل لگا کر نہیں سونا چاہیے کیونکہ سر میں لگا تیل چہرے کی سکن پر لگ کر اور بھی زیادہ پروبلنز بڑھا سکتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ دن میں نہانے سے ایک دو گھنٹے پہلے سر میں تیل لگائیں اور پھر اسے دھولیں پر یہاں پر یہ گلتی لوگ اکثر کرتے ہیں کہ زیادہ خوشبو والا تیل کے استعمال کرتے ہیں جو کی فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے کوئی بھی تیل خریدنے سے پہلے اس کی انگریڈینٹ لسٹ کو ایک بار ضرور چیک کر لیں اگر اسے بنانے میں میڈرلائلز پیرابین سلیکون سنثیٹک کلر آ ایسی چیزوں کے استعمال کیا گیا ہو تو ایسے تیل کا بلکل بھی استعمال نہ کر دیں ایسے مگر پیور سرسو تیل یا پھر ناریل کا تیل استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہتر آپشن ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ ویڈینڈ ڈائیٹ پلین ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہائی پروٹین فوٹس کی لسٹ چاہتے ہیں جو کی ہماری ویب سائٹ پر ہے آپ جاگر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈیسکرپشن اور کمنٹ با ویڈیسکرپشن اور با با بای